بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر بنی ہوئی ہے خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے اس خبر کے دو فریق ہیں ایک فریق وہ طلبہ ہیں جو کہ روڈ پر آ کے اعتجاج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ سچا ہے جبکہ دوسری فریق حکمت پنجاب ہے پولس ہیں اسکول کی انتظامیہ ہے اسکول تو نہیں کالج کی انتظامیہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا ہے تمام جو بچیاں ہیں وہ خیر و آفیت کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور اس واقعے کو جھوٹ کی بنیاد پر بنا کر سوشل میڈیا میں کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی یہ واقعہ کوئی اور نہیں بلکہ لاہور میں پنجاب کالج کے اندر مبینہ طور پر طالبہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے لیکن اب یہ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے آج اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں آئی جی پنجاب بھی پیش ہوئے پنجاب حکمت کے ترجمان بھی پیش ہوئے اور منگل کو اس کیس کی سماعت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کچھ صحافی حضرات جنہوں نے اس واقعے کو یا تو ریپورٹ کیا یا ویڈیوز لگائی ہیں جو بھی معاملہ تھا کالج کی مدعیت کے اندر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ان میں سے کچھ صحافیوں نے جن میں سے بہت سارے ویل نون صحافی ہیں انہوں نے جا کے پشاور سے یا کے پی سے جا کے بیل بیفور آریسٹ انہوں نے کروا دیئے اب یہ معاملہ ہے کیا اور آج عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا کیا واقعی میں اس طرح کا واقعہ ہوا آج کی ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل میں سے بات کریں گے جناب ہوتا ہی ہے چار سے پانچ روز پہلے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب پنجاب کالج کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہے اچھا جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے انہوں نے آج اپنی ریپورٹ وزیرالہ پنجاب کو جمع کرائی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا آج جب عدالت کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹ اس لاہور ہائی کورٹ کی سروراہی میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو آئی جی پنجابی پیش رہا ہے انہوں سے سوال کیا گیا کہ ویڈیو کو وائرل ہونے سے کیوں نہیں روکا گیا آپ لوگ کو اس وقت کیوں ہوش آتا ہے جب آگ لگ جاتی ہے اور تمام کو جل کر خاکستر ہو جاتا ہے تب آپ کو ہوش کیوں آتا ہے آئی جی پنجاب نے جواب دیا جو کہ قابلے آپ یہ سمجھ لی جائے قبول جواب ہے پریکٹیکل ہے اور حقیقت سے قریب تر ہے انہوں نے کہا کہ جناب ویڈیو کو روکنے کا ہ ہمارے پاس کوئی مکانیزم ہے نہیں ایک ہی ہے جو کہ پیٹی آتھورٹی ہے وہی اس چیز کو روک سکتی ہے لیکن ویڈیو کو روکا نہیں جا سکتا ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ دوسرے سے تیسرے کوئی اس کو سکرین میریرنگ کر لیتا ہے اور وہ پھر اپنی طرف سے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کا کسی قسم کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اس واقعے کی ڈیٹیلز پر میں بات کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا د کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس لڑکی کا بیان لیجئے اور اگر پتہ چلا کہ بیان زبردستی دلوایا گیا ہے لیا گیا ہے تو کونسیکنسز کے لیے تیار رہے گا یعنی اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے آپ سب تیار رہے گا آج یہ بھی معاملہ نکل کر آیا کہ اس حوالے سے جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس نے یہ ریپورٹ جمع کر آئی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے اچھا شروع سے جب یہ واقعہ ہوئی شروع دن سے اس س بارے واقعے کے اندر دو فریق ایک فریق تو زیاد سی بات ہے وہ طلبہ ہیں جو کہ اعتجاج کر رہے ہیں اور اعتجاج کا مقصد یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس کالج کے کیمپس نمبر دس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ ہوا اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا سوشل میڈیا پر کہ جناب اس کے تو انتقال ہو گیا یعنی اس وہ بیچاری ان زخموں کی تاب نہ لاسکی اور وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے اچھا دوسرے فریق جو ہیں وہ کالج کی انتظامیہ ہے انہی کی مدیت میں کچھ صحافیوں کے خلاف مقدمہ درس کیا گیا اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ جتنی بھی بچیاں کالج کے اندر طالب علم ہیں پڑتی ہیں وہ تمام کی تمام خیر و آفیت کے ساتھ ہیں تمام کی تمام بالکل صحیح ہیں کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا اور جن لڑکیوں نے جن طالب علموں نے میڈیا نمائندگان کے ساتھ یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑو کے ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہم جانتے ہیں ہم نے اس کی آوازیں سنی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے انہوں نے تمام چیزیں تو بول دی لیکن اب ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہلوائے گیا تھا اور ہمیں غلط پوٹرے کروائے گیا تھا یہ تمام چیزیں تھے لیکن میرا ایک سوال ہے اور کیونکہ میں نے مومتہ دیونات والا جو واقعہ تھا بھارت کا اس کو کور کیا اس کو سوشل میڈیا پر میں نے اس کو ڈسکس کیا کافی زیادہ کیونکہ بڑی ایک درندگی حیوانیت مومتہ دیبنات کے ساتھ 31 سالہ ڈاکٹر کے اندر لاہور کے سوری جو یہ انڈیا کا کولکتہ شہر ہے اس کی کالیج آرچکار مارڈیکل کالیج کے اندر ہوئی تھے اچھا اس میں بھی اس کی شنافت سامنے آئے لڑکی سامنے آئے تمام چیز سامنے آئے جتنی بھی لڑکیاں جو کہ اس یونیرسٹی کی تعلیم میں ہیں وہ میڈیا نمائندگان کو کھڑے ہوکے یوٹیوبرز کو کھڑے ہوکے انٹرویو دے رہی ہیں وہ یہ نہیں کر رہی حمد کہ ذرا سے جا کے اس گھر کی تصویر دکھا دیں کہ جناب اس گھر کے اندر یہ لڑکی رہتی ہے یہ اس کے ماں باب ہیں یہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا یہ تمام چیز ہوئی انہوں نے یہ بولا کہ جناب ہماری بات ہوئی ہے والدہ سے ہماری بات ہوئی ہے والد سے میں نے بیشتر ویڈیو دیکھیں جو کہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ جناب ہماری یہ والدہ کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری والد کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری اس لڑکی کے ساتھ بات ہوئی ہے اس لڑکی کو یہاں پر چھبا کے رکھا گیا ہے لیکن کوئی بھی یہ بیان نہیں کر رہا کہ یہ لڑکی ہے یہ اس کی آخری تصویر ہے یہ اس دن وہ اسکول آئی تھی یا کالیج آئی تھی اور یہ اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا آئیے اس کے گھر آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے والدین سے آپ کی بات چیت کر رہا ہے ہر کوئی اس کو اپنی طرف سے یوٹیوبرز کو انٹرک کریں شروع سے جب یہ واقعہ ہوئی شروع دن سے اس سارے واقعے کے اندر دو فریق ہیں ایک فریق تو زیادہ سی بات ہے وہ طلبہ ہیں جو کہ اعتجاج کر رہا ہیں اور اعتجاج کا مقصد یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس کالج کے کیمپس نمبر دس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا واقعہ ہوا اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا سوشل میڈیا پر کہ جناب اس کے تو انتقال ہو گیا یعنی وہ بیچاری اس زخموں کتاب نہ لاسکی اور وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے اچھا دوسرے فریق جو ہیں وہ کالج کی انتظامیہ ہے انہی کی مدیت میں کچھ صحافیوں کے خلاف مقدمہ درست کیا گیا اب انہوں نے ہی کہا کہ جناب اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا کیونکہ جتنی بھی بچیاں کالج کے اندر طالب علم ہیں پڑتی ہیں وہ تمام کی تمام خیر و آفیت کے ساتھ ہیں تمام کی تمام بالکل صحیح ہیں کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا اور جن لڑکیوں نے جن طالب علموں نے میڈیا ریپورٹرز کے ساتھ میڈیا نمائندگان کے ساتھ یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑو کے ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہم جانتے ہیں ہم نے اس کی آوازیں سنی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے انہوں نے یہ تمام چیزیں تو بول دی لیکن اب ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہلوائے گیا تھا اور ہمیں غلط پورٹرے کروائے گیا تھا یہ تمام چیزیں تھے لیکن میرا ایک سوال ہے اور کیونکہ میں نے مومتہ دیبنات والا جو واقعہ تھا بھارت کا اس کو کور کیا اس کو سوشل میڈیا پر میں نے اس کو ڈسکس کیا کافی زیادہ کیونکہ بڑی ایک درندگی حیوانیت مومتہ دیبنات کے ساتھ اکتیس سالہ ڈاکٹر کے اندر لاہور کے سوری جو یہ انڈیا کا کولکتہ شہر ہے اس کی کالیج آٹھ جکار مارڈیکل کالیج کے اندر ہوئی تھے اچھا اس میں بھی اس کی شنافت سامنے آئے لڑکی سامنے آئے تمام چیز سامنے آئے جتنی بھی لڑکیاں جو کہ اس یونیرسٹی کی تعلیم وہ میڈیا نمائندگان کو کھڑے ہو کے یوٹیوبرز کو کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہی ہیں وہ یہ نہیں کر رہی ہمت کہ ذرا سے جا کے اس گھر کی تصویر دکھا دیں کہ جناب اس گھر کے اندر یہ لڑکی رہتی ہے یہ اس کے ماں باب ہیں یہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا یہ تمام چیز انہوں نے یہ بولا کہ جناب ہماری بات ہوئی ہے والدہ سے ہماری بات ہوئی ہے والد سے میں نے بیشتر ویڈیو دیکھی ہیں جو کہ یہ دعوے کرنا ہے کہ جناب ہماری یہ والدہ کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری والد کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری اس لڑکی کے ساتھ بات ہوئی ہے اس لڑکی کو یہاں پر چھپا کے رکھا گیا ہے لیکن کوئی بھی یہ بیان نہیں کر رہا کہ یہ لڑکی ہے یہ اس کی آخری تصویر ہے یہ اس دن وہ سکول آئی تھی یا کالج آئی تھی اور یہ اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا آئیے اس کے گھر آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے والدین سے آپ کی بات چھت کر رہا ہے ہر کوئی اس کو اپنی طرف سے یوٹیوبرز کو انٹر